اسلام علیکم جی حمزہ کبھی گلو ریل سٹیٹ انڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد کے حوالے سے ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کا جو ماسٹر پلین میں تھوڑی سی چینجنگ آئی تھی ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا وہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو گوگل ارتھ کے مدد سے سمجھائیں اور ہم نے کافی ساری چیزیں آپ کے لیے نئی لے کے آئے ہیں اس میں ہم نے آپ کو جو انٹرچینج ری لوکیٹ ہویا ہے اس کی لوکیشن شوکی ہے اور ہم نے آپ کے لیے ماسٹر پلین اگر آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم پر دیکھا ہو ایون کے کیپٹل سمارٹ سٹی ویب سائٹ پر دیکھا ہو تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے یہ پورا ماسٹر پلین انلاک نہیں کیا گیا تھا تو ہماری گرافکس کی جو ٹیم ہے الحمدللہ انہیں آپ کے لیے بڑی محنت کر کے یہ سارا ماسٹر پلین انلاک کر لیا ہے اس میں ہم نے کچھ تھوڑی بہت اپنی انفرمیشن کے مطابق ان آفیشل ہیں سوسائٹی نے جو ہے وہ آفیشل ہی اناؤنس نہیں کی لیکن ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق ہم نے اس میں تھوڑی سی آلٹریشن کی ہے وہ ہم آپ کو آلٹریشن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انٹرچنج کہاں پہ آ رہا ہے اور اوبرسیز پرائیم بلوک کہاں پہ ہے ایگزیکٹیف ون کہاں پہ ہے ایگزیکٹیف ٹو کہاں پہ ہے اوبرسیز ڈسٹک ون کہاں ہے اور اوبرسیز ڈسٹک ٹو کہاں پہ ہے اور انٹرچنج کی نئی لوکیشن کیا ہے انٹرچنج کیسے کنیکٹ کرے گا یہ ساری معلومات آپ کے لیے ہم اس ویڈیو میں لے کے آئے ہیں لیکن اس کے لیے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے ہم لے کے آتے رہیں گے اچھا جی یہ آپ کے سامنے کیپٹل سمارٹ سیٹی کا ماسٹر پلین ہے ماسٹر پلین ویب سیٹ کے اوپر موجود ہے لیکن اس میں جو اوبرسیز ڈسٹک ون جو کہ یہ والا ایریا ہے جو آپ کو ریڈ باؤنڈری میں یا ہمارا ماؤس کا کرسر آپ کو شوک کر رہا ہے سمارٹ سیٹی کی شو ہوتا ہے یا اور کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کو یہی دو ایریاز دکھائی جاتے ہیں یہ ہماری گرافک ٹیم نے الحمدللہ اس میں سارا جو ایریا ہے وہ سارا انلوک کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ کے لیے ہم نے جو چینجز کی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں ماسٹر پلین میں جو انٹرچینج ری لوکیٹ کیا گیا ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے ہماری انفرمیشن کے مطابق ہم آپ کو ویڈیو کے لنک میں آپ کو ہم وہ ویڈیوز بھی دکھا دیں گے جہاں پہ ہم نے آن سائٹ کھڑے ہوکے یہ ویڈیوز میں بتایا بھی تھا تاکہ آپ کو مسید کنفرمیشن اور آپ کی سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اچھا یہ ایریا جو ہے یہ موٹر وے ہے یہ موٹر وے اگر آپ دیکھیں یہ موٹر وے جو ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے اور اسلام آباد کی طرف آپ جاتے ہیں پہلے یہ انٹرچینج تھا وہ یہاں پہ رولکیٹ کر رہا تھا لیکن یہاں پہ ہنڈر پسند کنفرم ہو چکا ہے کہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی کی ایڈمنیسٹریشن کو سوسائیٹی کو گورنمنٹ کے داروں کی طرف سے این او سی نہیں مل سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ این اے چین کی پولیسی ہے کہ آپ کا ایک انٹرچینج سے دوسرے انٹرچینج کے درمیان کم از کم جو ڈسٹنس ہے وہ ٹین پوائنٹ سیون کلومیٹرز ہونا چاہیے تو پھر اب یہاں پہ ان کو کیپیٹل سمارٹ سیٹی کی منیجمنٹ کو اجازت ملی ہے اب یہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا لیکن ایک لیٹر جو آپ کی سکرین پر ایس ٹائم شو ہو رہا ہوگا لوکیشن 333 اور لوکیشن 332 وہ یہ ایڈیا بنتا ہے یہاں سے ہم نے انٹرچینج آپ کو شو کیا ہے یہاں سے انٹر ہوں گے اور انٹر ہونے کے بعد آپ جا کے یہاں پہ ایک راؤنڈ آباؤٹ بنے گا جو مین بولی وارڈ ہے اس کو ٹچ کر جائے گا اچھا یہ تو ہو گیا آپ کو ہم نے انٹرچینج کی ری لوکیشن شو کر دی اچھا اب اس میں یہ تھا کہ آپ کو ہم یہاں سے چکری روڈ سے بتاتے چلیں کہ یہ والا ایڈیا ہے جب آپ سسائیٹی میں سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ اس ایڈیا سے ہوتے ہوئے اس کو ایکسس 2 کہتے ہیں شاید اس کو اب ایکسس 3 کر دیا گیا ہے یہاں سے انٹر ہونے کے بعد آپ اس ایڈیا میں پہنچتے ہیں اور یہاں پہ آپ رنگ روڈ آر ون کو ٹچ کر جاتے ہیں یہ پنک کلر کا جو باکس ہے یہاں پہ مسجد ہے یہاں پہ ایف ون آر جہاں لکھا ہوا ہے یہ مسجد والا ایڈیا ہے جب آپ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سامنے مسجد میں ظر آتی ہے اور تھوڑا سے اگر آپ لیفٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایف ون ای والی جگہ پہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی میں اوبر سیز جسٹک ون بلوک بی میں جو سمارٹ سکول ہے وہ بلڈنگ یہاں پہ لائے کرتی ہے تو یہ آپ کو میں ایک ریفرنس پوائنٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے آسانی ہوں اب اس میں جو اوبر سیز جسٹک ون ہے وہ ریڈ کلر کی باؤنٹری میں جہاں جہاں ہمارا ماؤس آپ کو شو کر رہا ہے یہ والا ایریا اوبر سیز جسٹک ون کا ہے جو کہ آپ کو کیپیٹل سمارٹ سیٹی کی ویب سائٹ پہ بھی انلوک ہوا ملتا ہے یہ والا ایریا اوبر سیز جسٹک ون کا ہے اور جو دوسری چیز انلوک ہوئی ہے وہ ایکزیکٹیف بلوک ون کی ہے جو کہ آپ کو ریڈ لائن میں یا آپ کو میرا ماؤس اگر نظر آ رہا ہے تو یہ والا ایریا جو ہے یہ ایریا سارا ایکزیکٹیف ون کا ہے یہ والا بھی ایریا انلوک ہوا ہے باقی سارا جو ہے وہ ماسٹر پلین منیجمنٹ کی طرف سے لوک کیا گیا تھا اس کو ہم نے ہماری گرافک ٹیم نے اس کو انلوک کیا ہے آپ کے آسانی کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کونسی چیز کہاں پہ لائے کرتی ہے اچھا اب یہ والا جو ایریا ہے بیچ میں آپ بہت ہیوڈ گرین پیچ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایٹین ہولز کا جو گوف کورس بننے جا رہا ہے جس کے اوپر پچھلے تین ہفتے سے بہت تیزی سے کام شروع کیا گیا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو درون فوٹیجز بھی دکھائیں گے اور آپ کے ساتھ ہم آپ کو سکرین پہ اس ایریا کی ڈیولپمنٹ کی آپ کو ایک تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی اس ٹائم یہ وہ والا ایریا ہے اور یہ جو تصویر ہے وہ یہ لی گئی ہے اس ایریا سے اس ایریا سے درون فلائی کرتا ہوا آ رہا تھا اور ہم نے اس ایریا سے اس گوف کورس کے ایریا کی ایک پچھر ہم آپ کو ابھی سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی چکری روڈ سے ایکسس ٹو کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا شاید اس کا نام اب انہوں نے ایکسس ٹری کر دیا ایکسس ٹو جو ہے وہ کسی اور کو کر دیں گے ایکسس ون جو ہے وہ یہ والا ایریا ہے ایکسس ون ریسنٹلی جو اوبرسیرز پرائم بلوک میں سے ہو کے جائے گا وہ یہ والا ایریا ہے اس کی میگا انٹرنس جو ہے چکری روڈ سے کیپیٹل سمارٹ سٹی وہ یہاں پہ بنے گی جہاں آپ کو ہمارا ماؤس نظر آ رہا ہے اور سکرین پر اس کی جو سوسائٹی کی طرف سے ایمیجز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے اس میں انٹر ہونے کے بعد جب آپ تھوڑا سا آ کے آئیں گے تو ایک راؤنڈ آباؤٹ سا بنے گا ادھر سے ایک روڈ جو ہے رائٹ کی طرف اور ایک لیفٹ کی طرف جاری ہوگی رائٹ اگر آپ مڑیں گے تو آپ اوبرسیز ڈسٹرک ون کے ایریے میں پہنچ جائیں گے اور سیدھا جا کے ایٹین لین مین بولی بارٹ کو ٹچ کر جائیں گے اور اگر آپ اسی راؤنڈ آباؤٹ سے لیفٹ لیں گے تو آپ سیدھے لیفٹ لے کے بریج کروس کرتے ہوئے ایکزیکٹیف بلوک ون اور ایکزیکٹیف بلوک ون سے ہوتے ہوئے آپ جا کے مین بولی بارٹ کو ٹچ کر جائیں گے تو ان دونوں کو ایکسس ون کا نام دیا گیا ہے اس روڈ کو بھی اور اس روڈ کو بھی ایکسس ون ایکسس ون روڈ جو ایکزیکٹیف بلوک کی طرف آ رہی ہے اس کو ایکسس روڈ ایکزیکٹیف بلوک کا نام دیا گیا ہے اور جو رائٹ ہینڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو ایکزیکٹیف اپنا ایکسس ون اوورسیز بلوک کا اس کو نام دیا گیا ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ والا جو سارا ایڈیا ہے یہ ابھی مارکٹ میں سیل پچیس کے لیے نہیں آیا لیکن موسٹ پاویبلی جن لوگوں نے گوف کورس یا جن لوگوں نے فارم ہاؤسز کی بکنگ کی کروائی تھی فارم ہاؤسز چار کنال چھے کنال اور آٹھ کنال کے وہ اس ایڈیا میں لائک کریں گے یہ ابھی انوفیشل ہے ہو سکتا ہے سوسائیٹی ری لوکیٹ کر دے لیکن انیشل انفرمیشن کے مطابق سوسائیٹی نے جو فارم ہاؤسز کی بکنگ جن لوگوں نے کروائی ہے وہ اس کو آف کورس کے ایڈیا میں لائک کریں گے اچھا اس کے بعد آ جائیں کہ انٹرچینج سے جب آپ انٹر ہوں گے تو وہ کون سا بلاک ہوگا تو وہ ہم نے آپ کے لیے مارک کیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو بیو کلک کی ایک مارکنگ ہم نے آپ کے لیے ڈراؤ کی ہے یہ ایڈیا سارا اوور سیز ڈسٹرکٹو کا ایڈیا ہے اوور سیز ڈسٹرکٹو کا ایڈیا ہے جس میں سے یہ انٹرچینج اور مین روڈ آپ موٹر ویسے کر آپ لاہور یا پشاور یا اسلام آباد کشمیر ہائیوے سے آ رہے ہیں اور اس سائٹ سے جب آپ انٹر کریں گے تو آپ سیدھا لینڈ کریں گے اوور سیز ڈسٹرکٹو میں اور اس کے بعد جا کے مین روڈ کو ٹچ کر جائیں گے اور اس انٹرچینج کی ری لوکیشن کا جو فائدہ ہے اوور سیز ڈسٹرکٹو کے ساتھ ساتھ ایڈسٹرکٹو بھی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگا ایڈسٹرکٹو جو ایڈسٹرکٹو کا ایڈیا ہے وہ آپ ہمارے سکرین تر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کرسر آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ہینڈ نظر آ رہا ہے یہ ایڈیا ایڈسٹرکٹو کا ہے یہ ایڈیا جتنا بھی ہے یہ والا ایڈیا ایڈسٹرکٹو کا ہے اس میں بھی مختلف سائزز کے پلوٹس ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بلوک بائز بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ چاہے اگزیکٹیف ٹو ہو اوورسیز ٹو ہو اور اوورسیز پرائم ہو اچھا اب اس میں ہم نے آپ کو ایکسس تو بتا دی اوورسیز پرائم کا جو ایریا ہے اوورسیز پرائم کا ایریا یہ سارا اگر آپ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے اس کو یہ سکرین پہ آپ دیکھیں کہ یہ والا ایریا جتنا بھی ہے یہ سارا ایریا یہ والا ایریا اور یہ ہم نے پیچ بیچ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ایڈ کیا ہے یہاں پہ یہ ماسٹر پلان میں نہیں ہے لیکن ابھی انشاءاللہ جب سوسائٹی اپنا ماسٹر پلان دے گی اس میں یہاں پہ اس طرح سے کر کے یہ اوورسیز پرائم گوف کورس کے بالکل فیسنگ ہوگا اس میں ریزیڈنشل پلانٹس جو ہیں وہ سارے تقریباً آج سے تین مہینے پہلے مارکٹ میں آئے تھے جس کے سائزز سات ملہ بارہ ملہ دس ملہ ایک کنال اور دو کنال کے پلانٹس تھے اور اس میں جو کم از کم روڈ سائز ہوگا اس ایریا میں اوورسیز پرائم میں اوورسیز پرائم میں سات ملہ گھر چھوڑ کے باقی جتنے بھی سائزز ہوں گے پلانٹس کے دس ملہ بارہ ملہ کے اس میں روڈ سائز میریموم فیفٹی فیٹ کا ہوگا اور یہ فیسنگ یہ سارا ایریا فیسنگ گوف کورس ہوگا اور یہ ہائٹیڈ ایریا ہے اور اوورسیز پرائم میں جو انہوں نے اس کی پلس پونٹس بتائے تھے پروز آپ کہہ لیں جو پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ہر ایریا کے اس میں سب سے بڑے جو انہوں نے بتایا تھے کہ یہ ایریا جو ہے یہ سارا ہائٹیڈ ایریا ہے اوورسیز پرائم کا اور ادھر سے جو ویو ہے ایک فیرس ویل ہے وہ اس ایریا میں ہوگا اس ایریا میں کہیں پہ اے ساری اس ایریا میں جو ہے وہ فیرس ویل ہوگا اس کو آپ کیپیٹل سمارٹ سیٹی کی آئے کہہ لیں یا لنڈن آئے جس طرح ہے اس طرح آپ نام دے لیں وہ یہاں سے اوورسیز پرائم سے ویزبل ہوگی اس کے بعد یہ مین بولیورٹ کے ارد کے اگر آپ یہ بلو کر کے پیچز دیکھیں یہ میگا کمیشلز یا ہائی رائز بلڈنگز ہیں تو یہ ایریا یہ جو بلڈنگز ہیں یہ ساری بلو کلر کی اگر آپ کو دیکھیں یہ بہت بڑے کمیشلز ہیں اور یہاں پہ ملٹائے سٹوری سکائی سکرائپرز یا آپ کہہ لیں کہ کم از کم منیموم ٹونٹی فیٹ کے جو فلورز ٹونٹی فلورز کی جو بلڈنگز ہوں گی وہ اس مین بولیورٹ کے اوور بنیں گی بلکل اسی طرح اگر آپ اسلام آباد کے رہش ہیں تو بلو ایریا میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک سائٹ پہ سعودی پارک ٹاور اسلام آباد سٹوک ایکسچینج مول آف اسلام آباد اور اس طرح کی یہ بلکل اسی طرح کی لوگ آپ کو یہاں پہ آئے گی اور یہ سکائی لائن جو ہے وہ اس ایریا اوورسیز پرائم سے ویزبل ہوگی اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو یہاں فیسنگ گوف کورس ہوگا وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوف کورس اس کے بالکل سامنے ہوگا اور اوورسیز پرائم سے انہوں نے بتایا تھا کہ جی فارمولا ٹو کا جو ٹریک سپورٹس ڈسٹرک میں بنے گا وہ اس ماسٹر پلین میں آپ کو ابھی اس ٹائم شو نہیں ہو رہا وہ اس ایریا میں کٹنگ اور فیلنگ کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے وہ اس ایریا میں بنے گا سپورٹس ڈسٹرک آپ کا جتنا بھی کرکٹ سٹیڈیم ہے آپ کی ہاکی سٹیڈیم بھی اسی ایریا میں بنے گا آپ کی سپورٹس اکیڈیمی بھی اسی ایریا میں بنے گی اور اس میں جو ایکسٹریم سپورٹس ہے اس کے بھی دو تین چیزیں یہاں پہ آئیں گی اور جو فارمولا ٹو کا ٹریک ہے جس طرح کہ اگر اسلام آباد کے آپ رہشی ہیں تو یہاں پہ لیک ویو پارک میں اس طرح کی ایک فیسیلٹی موجود ہے اسی طرح کا ایریا اسی طرح کا ایک فیسیلٹی یہاں پہ بنے گی وہ بھی اوبر سیز پرائیم بلوگ سے اس ایریا سے ویزبل ہوگی تو یہ سارے اس کے پلس پوائنٹس تھے ایک روڈ سائزز اور یہاں سے جو ہائٹیڈ ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ویزبل تھیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے شو کر دی ہیں تو یہ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک تھا اور سوری اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ چہان ڈیم کی جو لیک ہے وہ بھی ویزبل ہوگی وہ یہ اس لیک کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے یہ وہ لیک ہے اور آرٹیفیشل بیچیز کا انہوں نے بتایا تھا اس لیک کے اندر اس ایریا میں آرٹیفیشل بیچیز جو ہیں وہ کریئٹ کی جائیں گے مختلف ریسٹورانٹس اور ہوتیلز کو یہ جگہ دی جائے گی اور وہ اپنی یہاں پہ جو ہیں اس حساب سے چیزیں ڈیویلپ کریں گے تو یہ ایریا بھی آپ کے لیے آور سیز پرائیم سے ویزبل ہوگا اور جیسے ہی میں آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس بلوگ کے کمیشل ابھی تک جو ہے مارکٹ میں نہیں آئے تھے آج سوسائٹی کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا کہ آور سیز پرائیم کے کمیشل کی جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے کل انشاءاللہ فرائیڈے ہے وہ لانچ کر دیں گے اور اسی میں جو یہ ہے اس ایریا میں کمیشلز جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے آور سیز پرائیم میں لیمیٹڈ کمیشلز ہیں تین دن کا بکنگ ٹائم رکھا ہے تین دن کا مطلب بھرکس یہ نہیں ہے سر کہ تین دن تک بکنگ کھلی رہے گی جب وہ اپنی لیمیٹ کو کراس کر جائیں گی بکنگز تو وہ ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں میں کر جائیں تو وہ نیکسٹ ریٹ جو ہے وہ سوسائٹی پرانی ریٹ پر بکنگ بند کر دے گی اور نیکسٹ ریٹ جو ہے جو بھی ریٹ ہوگا انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ کل ڈسکلوز کریں گے ڈسکلوز بھی کریں گے تو وہ نیکسٹ ریٹ پر بکنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ سارا مقصد تھا ہمارا آج آپ کو ہم کیپیٹل سمارٹ سٹی کا ماسٹر پلین کافی سارے لوگ کہا رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اوورسیز ڈسٹرک ٹو کہاں ہے اگزیکٹیف ٹو کہاں پہ ہے اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہمیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اوورسیز ڈسٹرک ٹو میں کون سے والی بوکنگ فال کر رہی ہے اگزیکٹیف ٹو میں کون سے ریٹس والی بوکنگ فال کر رہی ہے اور کون سے کمیشلز جو ہیں وہ فال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے حمزہ قوی کو اجازت دیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کی دے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹیفکیشن ملتے رہیں حمزہ قوی کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ